ہلو فنڈز تو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل ڈی شپٹاستکس میں تو آج جو ریسپی میں لے کر آیا ہوں وہ ہے برنارسی دم آلو پر کیا آپ جانتے ہیں کہ برنارس میں تو ملتا ہی نہیں ہے تو اسے برنارسی دم آلو کیوں کہتے ہیں اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا برنارسی آلو چاٹ برنارسی آلو ٹکیر برنارسی دم آلو اور بھی کئی ڈیشز ہیں اور ان کا یہ نام آلو اور برنارس کے کنیکشن سے پڑا ہے برنارس کے آلو کی ڈیشز اس لیے اتنی فیمس ہیں کیونکہ برنارس کا آلو بہت فیمس ہے اور اس کا کارن ہے گنگا کا پانی اور گنگا کے گھاٹ اور جب یہ بنتا ہے نا تو سب اپنے انگلے چاٹتے رہ جاتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تب یہ ڈیش بنائیے ایک تو اس میں آپ کی مہنہ جھلکے گی اور دوسرا سب آپ کے فین ہو جائیں گے تو آئیے جلدی سے شروع کرتے ہیں برنارس اس سے پہلے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں بنارس سے دم آلو تو گریبیو کا کمبینیشن ہے تو پہلا ہے انین کاجو اور میلن سیٹس جسے مگج بھی گیتے ہیں یہاں تین میڈیم سیز پیاز کو رکھلی چاپ کر لیا ہے آٹھ سے دس کاجو ڈیٹ ٹیبل سپون مگج لیا ہے اب اسے بوائل کرنا ہے اور اس کے لئے یہاں پین میں پانی چڑھا دیا ہے اور اس میں پیاز کاجو اور مگج ملا دیں گے اور اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے سوفٹ ہونے کے لئے تو آئیے تب تک ہم آلو کاٹ لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے بڑے سائز کے آلو لینے ہیں اور آلو جتنے بڑے ہوں گے اتنے ہی اچھے بنیں گے اور آلو موٹے ہونے بھی بہت ضروری ہیں تو سب سے پہلے ہی اس کی سائیڈز کاٹ لیتے ہیں اور اسے ایسے کھڑا کر کے اس کی سائیڈز ہم ٹرم کریں گے اسے ہم نے راؤنڈ شیپ دینا ہے بس ایسے ہی دھیرے دھیرے سائیڈز کو ہم ٹرم کرتے رہیں گے اور اسے برابر کریں گے آپ سے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا ہی کیجئے زیادہ کوشش یا محنت کی ضرورت نہیں ہے تو اب پیلر لینا ہے اور اسے بلکل بیٹ سے ایسے گھما کر اس میں پھول کرنا ہے ایسے اس کی سائیڈز ہم نے زیادہ پتلی نہیں کرنی ہے بکاوز پھر یہ ٹوٹ جائے گا تو دیکھیں یہ سارا سکوپا اٹھو گیا ہے اور سائیڈز نہ زیادہ پتلی ہیں نہ موٹی بس ایسے ہی ہمیں چاہیے تھی اور جو یہ آلو نکلا ہے اسے ہم نے فیک نہ نہیں ہے اسی سے ہم سٹفنگ بنائیں گے تو چلو باقی بھی کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ سب ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہ پیال بھی سوفٹ ہو گیا ہے کاجو بھی بس مگرس تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور یہ بھی ہو گئے ہیں تب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تب تک ہم آلو پھائی کریں گے اس کے لیے کڑاہی میں آل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آلو کو ہم نے بلکل سکھا لیا ہے اس میں پانی بلکل نہیں ہے اور جب ہم اسے ڈالیں گے آل کا ٹپریچر ہم نے لو ہی رکھنا ہے اور پھر دھیرے دھیرے ٹپریچر بڑھائیں گے تب یہ آلو اچھے سے فرائی ہوں گے بس اسے ایسے ہی ہلاتے رہیں گے تاکہ آلو سب طرف سے اچھے سے کک ہو جائے تو دیکھیں یہ ہو گئے ہیں اور اسے نکال کے جو اس کے بیچ میں یہ سر آل ہے اسے بھی ہم نکال دیں گے اب جو آلو کی ٹریمکس تھی اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے اسے ایسے ہی دھیرے دھیرے آل میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فرائی ہونے دیں گے اور جیسے ہی فرائی ہوں گے اسے تھنڈا کر کے ہم میش کر لیں گے دیکھیں یہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اور اسے بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں تو اس کا یہ سمودھ سا پیس بن گیا ہے تو آپ بنائیں گے سٹفنگ یہ آلو بھی ہم نے میش کر لیں گے ہیں اب اس میں ڈالیں گے پانیر ایک چوپ گرین چیلی پھر ڈالیں گے دھنیا اور یہ آپ اپنی اچھا کے انصار ڈال سکتے ہیں میں ڈیٹ ٹیبل سپون ڈال رہا ہوں ایک ٹیبل سپون منٹ پاوڈر آپ فریش منٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ڈالیں گے ڈرائی فروٹس اور یہ بلکل اپشنل ہے اور اگر ہیں تو ضرور ڈال لیے گا میں نے کاجو بادام اور کشمش لیا ہے اور اسے بلکل فائنلی چوپ کر لیا ہے اگر کچھ نہیں ہے تو کشمش ضرور ڈال لیے گا اور ڈالیں گے ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ ہاف ٹیسپون الائچی پاوڈر ایک چمچ نمک اور پھر اسے اچھے سے ملا لیں گے آپ اس میں پنیر کی جگہ کھوئے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں فرائی کرنے کے بعد ہم نے اسے اُلٹا کر کے رکھا تھا تاکہ اس کا سارا اویل نکل جائے تو اب اسے سٹف کرتے ہیں اس کو ہم نے دبا دوا کے ہی سٹف کرنا ہے سٹفنگ ڈھیلی بلکل نہیں ہونے چاہیے نہیں تو ساری گریوی میں گر جائے گی اور دیکھیں جیسے میرے پکڑائی سے پکڑنا ایسے ہی ہے نہیں تو یہ سائٹ سے ٹوٹ جائے گا تو دیکھیں یہ ہو گیا ہے تو جلدی سے ہم باقی سارے آلو بھی سٹف کر لیتے ہیں تو یہ ہو گئے ہیں تو آلو کی سٹفنگ ہونے کے بعد اسے ہم نے کاٹ لینا ہے تو دیکھیں اسے ایسے دو پارٹ میں ہم کاٹ لیں گے تو یہ ہو گئے ہیں تو اب پین میں آئل لینا ہے اور اسے ساری طرف برش کر لیں گے اور اب ہم آلو فائی کریں گے اسے ہم لو فلیم پہ ہی فائی کریں گے بس اب اس کو پلٹ کر دوسری سائز سے بھی فائی کر لیتے ہیں اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ ہو گئے ہیں تو اسے ٹیشو پیپر پر نکال لیتے ہیں اب سیم کڑاہی میں ڈالنا ہے ٹو ٹیول سپون دیسی گھی تھوڑا گرم ہوتے ہی ڈالیں گے دو تیز پتہ ساتھ ہی ڈالیں گے ایک بڑی لائچی ایک انچ دال چینی اور ان کے سیزل ہوتے ہی ڈالیں گے چوپڈ انین اور یہ دو میڈیم سائز پیاز ہیں اور انہیں اچھے سے بھونیں گے تو دیکھیں یہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب بیٹ کریں گے ون ٹیول سپون جنجر گارلک پیسٹ اور انہیں اچھے سے براؤن کریں گے اور براؤن ہوتے ہی ڈالیں گے ہمارے کاجو پیاز والی پیسٹ جو ہم نے بنائی تھی اور اب اسے اچھے سے بھوننا ہے ویسے ہوتلز میں جب بنتا ہے تو دونوں گریوے کو الگ الگ پکاتے ہیں بٹھ ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو اسے ساتھ بھونیں گے تو جب تک یہ ہو رہی ہے ہم بنا لیتے ہیں مسالوں کا پیسٹ تو ایک باؤل میں ڈالیں گے ون فور تی سپون حلدی ڈیڑھ چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ زیرا پاوڈر تو دیکھیں پیاز تو ہم نے پہلے براؤن کر لیے تھے اب یہ انین کاجو پیسٹ بھی اچھے سے براؤن ہو گیا ہے بس اب ایٹ کر دیں گے اس میں اپنا مسالہ پیسٹ یہ مسالے پانی میں اچھے سے پھول جاتے ہیں اور اس سے یہ بہت ہی بڑیہ سے پکتے ہیں اسے اچھے سے ملا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ مسالہ اچھے سے پک گیا ہے اور آئل بھی الگ ہو چکا ہے تو اب ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز گرینڈ کے ہوئے ٹماٹر اور اسے مکس کر کے ڈھک کر ٹماٹر کو اچھے سے پکائیں گے تو دیکھیں یہ بڑیہ سے پک گئے ہیں اور اس کا کلر بھی دھیرے دھیرے ڈاک ہوتا جا رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سارے مسالے اچھے سے پک گئے ہیں اب ڈالیں گے ایک چھوٹا جمچ نمک اور ساتھ ہی لے رہے ہیں ایک ٹیبل سپون روستیڈ کا سوری میں تھی اور اسے ایسے ہاتھوں سے مسل کر ایڈ کریں گے اور دیکھیں اوئل الگ ہونے لگا ہے تو اب ڈالیں گے گنگنا پانی گریوی میں زیادہ مسالے نہیں چاہیے تھوڑی آلووں سے لپٹی ہوئی گریوی چاہیے اور بس اب اس گریوی کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ گریوی اچھے سے پک جائے تو دیکھیں یہ پک گئی ہے اور دیکھیں یہ گھی بھی سارا الگ ہو گیا ہے اور اب اس میں ڈال رہے ہیں چوپ گریوی چلیز ایک ٹی بل سپون چیٹ مسالے اور ڈالیں گے کریم میں تین چمچ ڈال دہا ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ ایک یا دو چمچ بڑا ہوئی سکتے اب ڈالیں گے تھوڑا دھنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالے اب دیکھیں آپ یہ گریوی ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے بس باول میں گریوی ڈالیے آلو ڈالیے اور ریڈی بٹ مجھے تھوڑا سلکی ٹیکچر پسند ہے تو اسے میں تھنڈا کروں گا اور اس میں سے سابوت گرم مسالے جو ڈالے تھے وہ نکال لوں گا اور پھر اسے گرائنڈ کر کے یوز کروں گا تو دیکھیں اسے گرائنڈ کر دیا ہے اور اب اسے گیس پہ گرم ہونے کیلئے رکھ دیا ہے تو دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو ایڈ کریں گے چوپ گرین کوریینڈر اور اسے ڈھک دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ایک تڑکہ پین اور اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون دیسی گھی اور گھی گرم ہوتے ہی ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ ہینگ آدھا چھوٹا چمچ جیرہ سلٹ یا چوپ گرین چلیز اور ایک ٹی سپون کشمیری لال میچ پاودر اور پھر جلدی سے اسے ڈال دیں گے گریوی کے اوپر اور اسے ملا دیں گے اور بس تیار ہے ہمارے بنارسی دم آلو تو آئیے اسے ڈش میں نکال لیتے ہیں اس کے لئے آپ نے ڈش میں پہلے گریوی کا بیس بنانا ہے اور اوپر سے یہ آلو رکھنے ہیں اگر آپ گریوی میں آلو مکس کر کے ڈالیں گے تو آپ کی محنت کم پتہ چلے گی اور ایسے ڈالیں گے تو آپ کی محنت تھوڑی زیادہ دیکھے گی اور ویسے بھی کھانا پہلے آنکھوں سے کھایا جاتا ہے تو اگر دکھنے میں اچھی ہوگی تو کھانے میں تو اچھی لگے گی بس پھر اس کو گرم گرم سرف کیجئے ہر دھنیے اور کریم کے ساتھ گارنشر کے تو دیکھیں کتنی بڑیا لگ رہی ہے تو دوستوں اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیس کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیس چینل سبسکرائب کر لیجئے اور یہ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ماری لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہے دھنیے واد فنس ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ